بسم اللہ الرحمنی رہے ہیں اسلام علیکم تنویرم سپیکی چینل میں آپ کی قدم میں ایک اور دیو لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے کورس کوٹ 419 بی اے علمال تلیم کے لیکچرز کا آغاز کیا ہوئے اور ابھی تک ہم یونٹ 1 کے لیکچرز ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں اور وہ یونٹ 1 کو ہم نے چار پارٹس میں ڈسٹیبیوٹ کیا ہوا ہے اور چونکہ کافی لیکچرز تھا اس لیے چار پارٹس میں ڈسٹیبیوٹ کر کے اپلوڈ کیا ہے آج ہم یونٹ 2 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم مغربی اور اسلامی تلیم کے افکار کا تقابلی جہزہ بیش کریں گے اور یونٹ 2 کے لیکچرز کا پارٹ 1 ہے اور اس میں بھی مختلف پارٹس کو ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ آپ کے سامنے فرست ہے کافی اس میں بھی لینٹی چپٹر ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس میں کتنے جو 1 اور 2 کو کوشش کریں گے اس میں جوانا کنسیڈرڈ کر کے ڈسکس کریں گے تاکہ اگلے دو تین چیزیں ہیں جوانا بھی دو بلیوں میں کریں تو اس یونٹ کا طرف حسبی روای ہے تو فکر دعا میں یہ التضامی یا ترقیب سندی ناؤ دمید یعنی کہ آپ کی ڈیوری بیلیٹی ہے آپ کی جوانا کمیٹمنٹ ہے آپ کی جو ڈیوریمنٹ ہے اور آپ کی نیو کنسٹرکشنز یعنی کہ ناؤ ایڈیاز کے بارے میں جو آپ کی فکر ہے اپنے آدھ حصول ہے آپ کی مقاصد ہے آپ کے طالب علم تعلیمی وہ ساری کی ساری تمام چیزیں میں رسکس کرے گا اس کے مقصد یہی ہوں گے کہ آپ فلسفے کی نویت کا سمجھ سٹیں گے چاروں جو طلیب مقاطبے فکر ہیں جس میں دعا میئیت ارتضامیت ترقیب سندی اور تعمیلیت کو جانیں گے اس کے علاوہ مقاطبے فکر ہے کہ قرض و قائد کیا تھا تلطال علم کے بارے میں اور تعلیمی عمل کے بارے میں جانیں گے چاروں کی کوئی اور کمزوری کے بارے میں جانیں گے تعلیمی نظریہ اور تعلیمی عمل کے رشتے سمجھ سکیں گے اور مغرب کے جو نمائنہ تصورات ہیں اسلامی تصورات کے مقابل میں اس کا جائزہ کریں گے اس سے پہلے کی لیکچز کا آغاز کریں یونٹ ٹو کے پارٹ بان کا تو تمام سٹرڈنٹ سے گزارش ہے اس چینل سبسکرائب کریں بیل لائکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام کی تمام ویڈیو آپ کے ایمیل آئی ڈی بیس کا انٹی میشن مل سکے اور آپ پر سے مستفید ہو سکے تو سب سے پہلے آپ کا فلسفہ تلیم کے مغربی مقاطبے فکر ہے یعنی کہ جو آپ کی تلیم ہے اس کے اکارڈنگلی جو مغربی جو فلسفر سے ان کی فکر کیا تھی دعا میں یہ اس کو ڈیوریبلیٹی بولتے ہیں اس کو استحاکام بھی بولتے ہیں اور اس کو دعاں بھی بولتے ہیں جو قدیم ترین فلسفہ احایات تھا منظم مربوط فلسفہ تلیم سمجھا جاتا تھا یورپ کے آوائل میں اس کی ثقافت جو پرستار تھی اس میں جو زیادہ تر رجت پسند لوگ تھے جو علمبردار تھے پریملٹ کے مطابق آہد ماضی کے عظیم و فقرین جو آلہ قسم کے فکر اور عقیدت سے رکھتے تھے اس کی عالم کی طاقتوں صداقتوں کی وجہ سے تھا یہ شورڈ نے کہا تھا دو امیتین کی نزدیک یعنی دوامیت کے نزدیک سچائی قدیم اور غیرمتگیر ہے اس کے علاوہ مادی دنیا غیر حقیقت ہے اور حقیقی دنیا عالم مثال یعنی کہ مستقل عبدی افطار کے دنیا ہے یعنی کہ جو آخرت کی دنیا ہم اس کو بولتے ہیں یہ امثال مستقل بالذات اور مادی علم کے تغییر سے اصل وزیر نہیں ہوتے تمام امثال عزت سے مرتب صورت میں موجود ہیں اور لا تعداد ہیں مادی دنیا کی چیزیں انہی کے سائے ہیں یعنی کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اپنے انسان اپنے شعور اور اپنے مجدان کے ضرور اپنی مثال قائم کر سکتا ہے یہ جلال پوری فرواد ہیں دعامیت کے عبار میں یعنی کہ ڈیولیبیلٹی استحکام کے عبار میں دو دعامیت کا نزدیک اچھی زندگی فکری ربحانیت اور فکلا کی زندگی ہے اس لیے طلبہ کی ہمانگی نشنباہ پر زور دیا جاتا ہے ان کا جسم مضبوط ذہن روشن اور فلاک بلاندھونا چاہیے تو امیت کے اجزائی ترقی بھی ہے جس میں نہایت اقیقیتہ کبراہ امثال اصول اولیہ ہے چونکہ اصول اولیہ زمان و زمان کا کیسے آزاد ہیں اس لیے ہر زمان میں ہر جگہ قوم کے لیے برابر بفید ہیں افلاتون تیچز ایڈلر اور بن ٹاک اس نقطہ نظر سے ہم آہنگ ہوتے ہیں سرخیل شمار ہوتے ہیں تو امیت کی جو بنیادی فکر ہے ان کے جو بیسک جو فانڈیشنز ہیں اور بنیادی تھارس ہیں وہ سب سے پہلے حقیقت ہے حقیقت نویت میں ذہنی اور روحانی ہے نا کے مادی یعنی کہ ذہنی اور روحانی ہے ذہن میں آپ کے اور روحانی ہے نا کے مادی مادی دنیا مجود ہے مادی دنیا مجود ہے دنیا میں جو ہے نا وہ حقیقت دنیا مجود ہے مگر حقیقت کا پردہ ہے خود حقیقت ہے یعنی کہ آپ مادی ابvalsہ سے حقیقت کا جو ہے دنیا اور حقیقت کہیں یعنی کہ ہم عزم علیہ وسلم اگر بات کریں تو حقیقت اور جو ہماری جو آخری جندگی ہے اس میں ایک پردہ ہے حقیقت مادے سے مابرہ ہے اور وہی پائیدار اور سچی ہے یعنی کہ بنیادی لحاظ سے اسے والاتار ہے اور اسے مابرہ ہے اور وہی حقیقت زندگی ہے دراصل مادی اور روحانی دنیا عظیم دنیا ہے جن میں روحانیت کو مادی طور پر برطری حاصل ہے یہ بٹلر کہتے ہیں ہر ظاہر کا ایک باطن ہے اور وہی حقیقت ہے یعنی کہ جو ابھی ظاہر نظر آ رہا ہے اس کا باطن بھی ہے یعنی کہ ایک بینگ مسلم یا سوری بینگ ہومینٹی انسانیت کے طور پر جو ظاہر ہے ہم بول رہے ہیں ہماری ایک باطن بھی ہے یعنی کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے وہ ایک حقیقت وہ ایک ایسی حقیقت ہے ہے جس کو ہم سب سے بڑی حقیقت کا نام دیتے ہیں آناوں کا پورا معاشرہ ہو یا وہ کائناتی خودی ہو جس میں انفرادین آنا براجبان ہوں برحال آخر حقیقت بجاز خود کچھی بجاز خودی کچھ ہیں حقیقت ایک ایسی شعہ ہے ہر شعہ کی خاکی ہو کے نوری لہو فرشید کا نکلے اگر ذرے کا دل جری یہ شعر نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو حقیقت کی روحانی کے دنیا ہے اسے کوئی واقف نہیں ہے ہم ایک مادیت میں رہ رہے ہیں اور یہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے اور حقیقت کے دنیاں کا بادشاہ اب وہی ہے جب اوپر بیٹھا ہے اور اسے حقیقت گبرہ کا نام دیا جاتا ہے نیلر کے انطافت ہے آفلہ تون کہتا ہے کہ انسانی کیتئی حصہ ہیں عقلی جذبی اور خواہشاتی عقل کے کام ہے دانش کا حصول کہ فلسفیوں کی قسمت ہے جذبی حمد اور برداشت کا مذہر ہے اس کے حاصل کے سپاہی بننے کے لیے موضوع ہے خواہشات ہر قسم کی خواہشات تمنیت کا سچ چشمہ ہے خیر سب سے بلند ترین خواہش ہے جو باقی تمام خواہشات کے میارہ کا کام دے سکتی ہے اس کو لوبر کہتا ہے آفلہ تون کا دعویٰ ہے کہ اشیاء کی حقیقت کا پتہ حباس کے ذریعے ہی نہیں لگایا جا سکتا پر ان کی اصل حقیقت صرف عقل و استطلال کے ذریعے ہی موقع ہے لہذا سچا علم استدرالی ہے ناکہ سینسی اور حصیاتی حصیات سے حاصل شدہ علم کوئی بھی چیز فیل آپ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو علم ہوتا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں یہ چیز ہونے والی ہے تو وہ نامکمل بھی ہو سکتی ہے یہ آفلہ تون کا دعویٰ ہے رسل بھی اسی کے بارے میں رائے رکھتے ہیں دراصل سچا علم سرسر عقلی منتقی جامعہ اور نظم مرتوب کا درجہ رکھتا ہے کل کا علم جزا کے علم سے بارتا ہے فلسفیانہ علم کلیت عمومیت کا مذر ہے جبکہ سینسی علم اقصوصات جزیات کا علم ہوتا ہے اور اچھے بڑے دونوں پہلو رکھتا ہے یہ نیلر کا کہنا ہے علم علم جو ہے غیر مطلق علم کو ہی حقیقت علم شرمار آفلہ تون جو ہے نا وہ کرتا ہے اس کے حاصل کہنے کا طریقہ ہے زیادہ استخراجی ہے ہاں استخراج اسے بھی کام لیا جاتا ہے مگر مقرل زاکر سابق کے تابع ہے لہٰذا سائنس فلسفہ کی لمڑی ہے آفلہ تون علم کی چار اقسام ہیں عبریات کا علم جس کے فلسفہ کہا جاتا ہے عبریات کی اقسیات کا علم جسے ریاضی کہا جاتا ہے مقصوصات کا علم جسے ہم سائنس بولتے ہیں نمبر چار مقصوصات کی اقسیات کا علم کو آٹ بولتے ہیں یعنی تربیت نزولی تک اور ان کا درجہ متعین کر دیتی ہے یہ لوگر میں کہا ہے اب دوبارہ دیجئے کہ جو شروع کا عبریات کا علم اس کو فلسفہ بولتے ہیں اور عبریات کی جو اقسیات ہوتی ہیں اس کو ریاضی بولتے ہیں جو خاص قسم کا علم ہے اس کو ہم سائنس بولتے ہیں اور مخصوصیات کی جو خاص قسم کی علم کی اکسیات ہے اس کو آٹھ بولتے ہیں یہ افلاتون کی مقتب تگہ یہ رات کے علم کے بارے میں لوگر کے مطابق کہا گیا ہے اکدار دعمتی یعنی دیوریبیلٹی اور آپ کی جو کمیٹمٹ ہے اس کے نزدیک اکدار صبح کی ایک دوندر نہیں بلکہ جلد مٹ جائے گئے بلکہ وہ پائدہ اور غرمت کی جائے یہ انسانوں کی وضع کرتا نہیں بلکہ کائنات کا جزل نانیف ہے ان کا مبرہ حقیقت ہے انہیں دریافت کیا جا سکتا مگر تخلیق نہیں کیا جا سکتا یعنی ہم اس کے معلومات حاصل دے سکتے ہیں ہم اس کے بارے میں بتا جا سکتے ہیں اس کو محسوس کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم تخلیق نہیں کر سکتے یہ اکدار اسی کے اوپر ہے جس کو ہم اللہ بولتے ہیں حسن سچائی دائمی اکدار ہیں آپ کا حسن بھی ہے آپ کا پاس سچائی بھی ہے چاہے کوئی زمانہ ہو کوئی قوم سب کے لیے یقصہ واجب العمل ہے یہ نجلل کے مطابق ہے تلوک چند محروم گویا عبدی حقیقت کا ذکر کر رہا ہے جب یہ نغمہ گاتا ہے لیکن یہ رشتہ چاہاکا انسان ہوئی جانبر رکھتا ہے جادو کا اثر یہ اس محسوسات کے احساسات کے حسیات کے اکسیات کے جو رشتے ہیں جو انسان پر نمودار ہوتے ہیں اور وہ اس کو محسوس کرتا ہے اقدار کی درجہ بندی اقلی اقدار سے سب سے اوپر اور اخلاقی سب سے نیچے ہے عبدالزکر تدریس اور وہ مؤخرد ذکر عادت سازی کے ذریعے قائم ہوتی ہے نظریہ بنہادی شاہ ہے اور عمل سانویہ سیدھ رکھتا ہے یعنی کہ آپ کی جو سوچ ہے یہ بیسک چیز ہے اور جب آپ عمل کرتے ہیں وہ اس کا سیکنڈ درجہ رکھتی ہے لہذا سوچ بجار کرنے والا کو عملی انسان پر فقیت حاصل ہے مسارت ایک اور قدر ہے مانگر جب یہ ذمہ دارانہ مسارت ہے جو دوسروں کے کم پر مطلق جو ہے اسی طرح زبط نفس عدل جورت اور ازادی قابل زکر اقدار ہیں پریپلٹ کے مطابق پرائی کا اپنا کوئی حقیقت موجود نہیں در سب یہ نامکمل ہے جو کائنات کی بد نظمی سے پجورت پزیر میں آتی ہے جو پرائی ہے یہ نمیدر کر کہنا دوامیت کے بنے دی حصول کہا ہے دوامیت جن کے دورابلٹ آپ کے کمیٹ پر جو ہونی چاہیے اس کے جو بیسک پرنسپل ہے وہ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی وہ یہ کہتے ہیں تعلیم ہر کسی کے لیے یقصہ ہونی چاہیے فطرت انسانی کی بنیادی اجزار روح ارادہ عقل اور حصر جو حصہ ہے جمالیت حویہ سے تغییر وزیر ہے مستقبل میں بھی ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر زمانے میں جو فطرت انسانیت ہے اس میں تعلیم دی جاتی ہے اور وہ یقصہ ہی ہوگی اور یقصہ ہی ہونی چاہیے انسان مطلوب پر نظر رکھنی چاہیے نہ کہ شہری پر کیونکہ شہری تو مختلف ملکوں کے مناسبے سے مختلف رنگ اختیار کر جائے گا شہریت فرد کی بہفداریوں کو معدود کر دیتی ہے اور اس طرح اس کی فطرت کو بگاڑ دیتی ہے یقصہ تعلیم کے لیے ذرا حیچس کا استطلال یعنی کہ اس کا جو نظری ہے وہ تعلیم سے مراد ہے کہ تدریس تدریس کا مطلب ہے علم صداقت اور صداقت ہر جگہ یقصہ ہیں لہذا تعلیم ہر جگہ یقصہ ہونا چاہیے یہ بروکر کا بھی اس کے بارے میں کہنا ہے نمبر دو پر چونکہ عقلیت انسان کا عالی ترین وصف ہے انسان کو اسے اپنی جبلی فطرت کی رہنمائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے فرد کو اپنے مقاصد کا انتخاب شعوری طور پر کرنا چاہیے یعنی کہ آپ کے مقصد آپ کی اگل آپ کی نشنمہ اور آپ کی جو فکر ہے آپ نقلی تقاضوں کے نفسیاتی اب عمل اور محول کے تابعہ نہ ہونے چاہیے بلکہ تعلیم و تعلم کو بچے کی ذاتی خواہشات پر ہو گئی ہے لہذا علم کے حصول کے بچے کی پسند یعنی آپ سے کوئی وزن نہیں رکھتے نمبر تین پر عبدی صداقت کا علم دنیا تعلیم کا اہم فریض ہے عرضی علم اتنا قیمتی نہیں جتنا کہ عبدی علم ہے عبدی حقائق عظیم کو تمہیں محفوظ ہیں تعلیم کو عبدی حقائق پر توجہ دینے چاہیے تعلیم و تعلم کا مقصد حق اور صداقت کے ساتھ مطابقت ہونے چاہیے تاکہ دلت فہمی سے دور رہا جا سکے نمبر چار تعلیم زدگی کی نقل نہیں بلکہ محض اس کی مناسبت تیاری کا نام ہے تعلیمی ادار مقصود کام کلیے موجود میں آئے اور بہت سچا علم جہازہ اسے ہی اشائطوں تبلیل کہنے چاہیے اور مختلف قسم کے علم مشاغل کے بجائے نظری اہول پر زور دینا چاہیے نمبر پانچ تائمی اقدار والے مزمین کا پڑھنا نہایت ضروری ہے بعض مزمین اقل کی نشنمات کے لیے نہایت موضوع ہیں وہی طلبہ کو علم صداقتوں سے عشنا پر آسکتے ہیں آزاد فانون جو ایک لحاظ سے ساتھ مزمین پر مشتہ ہیں جن کی جدید فارم ہے انگریزی دیگر زبانیں تاریخ ریاضی فطری علوم فلسفال فانون ردیف ہے ٹیکنیکل اور پیشہ بنانا جو مزمین ہیں پڑھانے کے لیہات ادریس کے لائک نہیں ہاں آگر انہیں کسی طرح فکری و آخلی بنایا جائے کسی حد تک شامل ایک صاحب کیے جا سکتے ہیں تاہم پیشہ بنانا اپال سے مدرسے کو پچھنا چاہیے یہ بھی نیلر کا کہنا ہے تو تعلیمی غائیات کیا ہیں تعلیمی مقاصد کیا ہوں گے تعلیمی نسب و نیر مرکزی ہمیں ہی ترکھتا ہے اور اس سے منحاج پر فقیت حاصل ہے یعنی کہ اپنی منجمنٹ پر فقیت حاصل ہے کہ آپ کس طرح اس کی ترتیب و تربیر لے کے چلتے ہیں نسب و نین عملی نہیں یہ تعلیم کا کام افرادی کو بھی مہیا کرنا نہیں بلکہ انسان سازی عقل ہے ذہن و شعور پیدا کرنا ہے اور اس کی نسب و نماء کرنا ہے تعلیم کا مدوہ ذہین افراد تیار کرنا ہے نہ کہ عملی اور کارباری آدمی یہ اچس کا کہنا ہے تاریخی طور پر دو امیج دیں تعلیمی کی عادت پر ہے بہت زور دیتے ہیں تاریخی طور پر جو ڈیوریبیلیٹی ہے جو آپ کی امیٹمنٹ ہے وہ انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکیں ان کے لئے ضروریہ کا حقائق اور عبلیہ کا علم رکھتے ہیں اور متین شدہ نظام کار کی عقلی توجہ تفسیر پر قادر یہ بہت ملٹ کہتا ہے فاظل مہارین پیدا کرنا ہی مطلوبہ ناک معمولی قابلیت کے لوگ جیسا کہ گوگل ورسکی نے اپنے آئیڈیل سکول کے خاتے میں تصریح کر دیا تعلیم کا کام طلبہ کو محول کے مطابق ڈالنا نہیں بلکہ محول کو عقلی روحانی تقاظوں کے مطابق بدلنا مطلوب ہے گوہی تلین کا کام معاشد کو بدلنا نہ آکے اس کے ساتھ غلامانہ مطابق اختیار کرنا یہ ہے جس کا کہنا ہے اس کے علاوہ طالب علم کس قسم کا ہونا چاہیے طالب علم کم فرض شناس ہونا چاہیے علم کا شدائی ہونا چاہیے خاص طور پر روایتی جو علم و دانش کامرہ دلدادہ ہونا چاہیے استاد پیرو مرشد ہے جس کا عدب احترام لازم ہے ہم بحث مواحصہ بھی کرتا ہے مگر اس کا عام ربیہ احضور استفادہ کا ہے وہ عمل پھر تفکر و نظریہ کا ترجیح دیتا ہے کمرہ جماعت میں عموماً پیسپ رہتا ہے استاد سے قسم فیض میں لگا رہتا ہے زہرہ طالب علم کی حسی بلکل زان بھی ہے دو امیوں کا معنی ہے کہ طالب علم میں ایک روحانی اخلاقی حصتی ہے جو عظیم صلحائیتوں کا منبع صدر ہے بے وقت پدائش بنا تو برابر تھا برابر ہوتا ہے اور نہ ہی اچھا خانباد میں محول اپنی ذات کے باہمی تعامل سے اچھا یا برا بان سکتا ہے یعنی کہ ہم لوگ ہی بناتے ہیں پدائشی طور پر وہ ایک مطلب قدری طور پر ایک ماسون پیدا ہوتا ہے اور اس کو ہم لوگ ہی اچھا یا برا بناتا ہے یہ بڑھنی کا کہنا تعلیمی عمل کیس قسم کرنا چاہیے تعلیمی عمل مؤلم منصاب اور طریقہ تدریس کے واہمی عمل سے بازی بے موجود میں آتا ہے جو درجہ زیل مؤلم کو مرکزی اور فارم حصیت حاصل ہے وہی علم گزار کی مقدار میں فیصلہ کرتا ہے بچہ کیا پڑے کیا نہ پڑے کس طرح پڑے کے مقاصد کے لئے امور فیصلہ مؤلم پر ہوتا ہے مؤلم حقیقی معنی میں فاضل اور محر مضبون ہوتا ہے جو اپنے کردار علم فضل کے ذریعے بچے شدید طور پر متاصل کرنے کی کابش کرتا ہے بچے کے دل میں آتش علم کا یعنی علم کو بڑھکانا اس کو پرگو کرنا اس کو گھتبہ طور پر بندوست کیا جائے ایسی اہم چیزوں کا ناظر انداز کیا جاتے نہ ہی اتفاقی مؤلم کا کام ہے بچے کی ہمانگی شخصیت بلخصوص عطری یا روحانی پہلیوں کے نشن ماہ ارتقاء طور پر انتظام انصراو کرتا ہے استاد ہی ایسا کرنے کا مجاز اور حق دار ہے بے میں نصاب اس قسم کا ہونا چاہیے اس قسم کے منطق ہونا چاہیے آپ کے انصام جس میں ازاد فنمون کے نام سے پھارا جاتا ہے اس لیے کہ ذہن کو ازاد فضاء کی سیار کراتا ہے یہاں مضمون کی شمولیت کا میار اس کی جن اس کی طاقت کے برابر ہوتا وہ ذہن کو قصہ تک چم گانے کے لائق ہے ماضی قدیم میں یہ نصاب ساتھ مضمون پر مشمل ہوتا ہے جس میں خطابت منطق حساب جمیرٹری فلکیات اور مسرکی ہر قسم کے مضمون میں نحاج جامعہ اور کہیں سپر مشمل ہوتا تھا مثلا گرامر میں زبان عدب علم عروض عصول سبی آجاتے تھے یہ شورز کا کہنا ہے اس کی جدید شکل اگرچہ ابھی قدیم رنگ غالب ہے مگر مضمین کے تداد میں خاص بلسط پیدا ہوگئے جو فنی اور پیشوران انداز میں علمی مضمین کو دکھا جا سکتا ہے طریقہ تدریس کیا ہونا چاہیے دعام انداز طریقہ تدریس کے موجود نا کے مقاللت تاہم ان کی زیادہ تبدیل لیکچر اور جدریاتی اپروچ پر ہے منطقی طرز استطلاع اور سکراتی طریقہ سے اکثر استفادہ کیا جاتا ہے حتیٰ کہ پیسی اور منصوبہ طریقہ یعنی پلینر مجموعی طور پر وہ قدیم طریقوں کی طرف ممائل ہیں اور سچ پوچھے تو قدیمیات کی جدید حوالے تبید نو کرتے رہتے ہیں جیسا کہ ترز عمل سے ظہر ہے ترقید عمل پر زور دیتے ہیں یعنی کریٹس ہونا چاہیے نزدیک پیشہ برانا تربیت سکول کا کام پیش تربیہ دینا نہیں بلکہ اس کی تنقید تنقید کرنا بھی اس پر تربیت کرتا ہے اس پر تربیت تداز ساری ساری چیز ہوتی ہیں اس کے دعوی التظام دوامین کے بعد ہے التظام یعنی آپ کی تحریک تحریک جو ہے وہ تیس دہائی میں شروع بینگلے اور کینڈل اس کے بڑے پرچار ہیں پاک چان سبید دنیا کے مطلب مقاطف فکر کے لوگ جس میں اکثر گر پائی جاتی ہے ربیت سپیٹنک نے اس تحریک میں جان ڈال دی اور رک اسی نکتہ نظر کی وقت کرتے ہوئے جو شکروش پیدا کرتے ہیں یہ مکتبہ فکر رجل پسند نہیں بلکہ محض کلاسیک لائے عزمودہ اور مستق اس کافتی برسا کی تعلیم و تصیل کا قائل ہے یعنی کہ ان کے پاس ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے لئے خود ہی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں بناتے ہیں اور اپنی کانونی شکل اس کو دیتے دیا فلسوہ اتضام مسالیت اور حقیقت پسندی کا مرقب ہے یعنی ریالیٹی اور آپ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کا مرقب کہہ سکتے ہیں لوگوں نے یہ درمین تر تب کہہ گا بلکہ دوامیت کا غالب اور جان طبقہ اشرافیہ کی طرف ہے خیر اسے کچھ کہا جائے مرکزی اہمیت اور اس میں اصطناعات حاصلہ جس میں استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے مزید جو اس میں حقیقت حقیقت بلکل ماروزی اور فکری سائنسی ہے اور اپنے ذات کے دوسرے کی محدود شاہ کا وجود ناظر کی نظر پر موقع پرست کا خیال ہے جیسے زیادتہ لوگوں نزدیک ذہن اور مادہ ایک جان اور حقیقت بلکل نیز کائنات غیر متبدل تبی اصل کے مطابق چل رہی ہے یعنی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی جو کائنا چلانے مال ہے حقیقت کچھ اور ہے اور حقیقت جیسی کچھ چیزیں اور بھی ہیں بے میں علم حسیات اور تجربات دی ہے یعنی کہ محسوس بھی کرتے ہیں اور ایکسپیرمنٹ بھی کرتے ہیں سچا علم وہ ہے جو خارجی دنیا کے خصائص و اصاف سے مطابق رکھتا ہے یعنی کہ آپ کی ایکسٹرنل لائف ہے اس میں جو وصف ہے اس میں تمام کی جو کمیرٹی بیلیٹی ہے اس کو آپ کو سیکھ لے کا مقبل تا واحدت پرست کہتے ہیں کہ خارجی دنیا کی یعنی واحدت پرست ایشیا نظر کے شعور بن باستہ طور پر آ جاتی ہے ان دونوں کے درمیان اور چیز حائل نہیں ہوتی جب سنوبیت پرست کہتے ہیں کہ شعور میں ایشیا نہیں آتی بلکہ ان کی تصویر آتی ہے وہ ایس ذہن میں جو مطلق شعر کے سوا پیدا ہوتی ہیں اور وہ ہی ذاتی عصاف قلاتے ہیں مثلا جب ذکر نظریہ کے حامل ہیں جیم ہے اقدار خارجی دنیا اقدار مسرط ہے یہ سب آتو ملوک آتو ملوک کے نتیجہ ہے ازادہ نہ انتخاب کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ورثہ اور بحول کے تعامل سے اخلاق صورت پذیر ہوتا ہے قدر کا میار مسرط اور تقلیف کا وائس ہے جو شیعہ خوشی مہیا کرے وہ اچھی قدر اور جو تقلیف دے اسے بری مسرط حساب سے بڑی نیکی ہے مجموعی طور بار قدر کے بارے میں سینس جان بدارا برتی جاتی ہے اور اس کے حسن و قوی دونوں پہنم نظر ڈالی جاتی ہے مقبل حقیقت بات ہے یہ پریمیلڈ کا کہنا ہے التضامیت کے حصول کے ہیں بنیادی دور بار یہ علم کی نوعیت یہی ہے کہ محنت شربت کا گوند ہے نہیں ہے یہ کڑوی گولیاں کھائی جاتی ہیں جنہی کہ کڑوی گولیاں مختلف قسم کی محنت کریں گے مشاکت کریں گے تکلیف پرداش کریں گے تین تب ہی آپ علم نشن ہوسکتی ہے اور اس میں کئی آپ کی چیزیں آ جاتی ہیں جسے بہت آپ لنگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بچے دلچسپی آپ کو سکھایا جاتا ہے نمبر دو تعلیمی عمل کی مولم کو اقدار کرنا چاہیے مولم کو تعلیمی عمل کی بسم اللہ کرنی شاہیے وہی قلبہ کی مناسب رحمہ کا سکتا ہے یعنی کہ مرزم اور مرتب طریقے سے تمام طلبہ کو حصول علم تک اور ان کی مقصود مقصود پہنچا سکتا نمبر تین مباد کا جنہ جو مٹیریل ہے جذب انہزاز تعلیم عمل کر رہی ہے کہا جاتا ہے موسط تعلیم کے ذات تجربات کا بھی نہیں جیسا کہ ترقی پسندوں کا خیال ہے ضرور یہ طلبہ علم ہونا چاہیے جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں ان کا حقیقت سے غیرہ تعلق ہے ان کو سارے کا سارا علم ہونا چاہیے خواہ حقیقی دنیا ہے اس جو بھی مربوط چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ مدارس کو ذہنی انتظاب کے طریقے کو اپنانا چاہیے علم بات پر یعنی کہ جو سکھانے والے علم سکھانے والے ہیں نہ مولم مناسب طالم یعنی کہ اسطاد اور شگیت ہی نہیں نصاب ہی نہیں بلکہ جو سکھانے والے مدارس ہیں جو سکول ہیں جو یونی پرسٹیز ہیں جو کالج ہیں وہ بھی مختلف قسم تنکی چیزوں کا موضوع طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اسے کام لیتا ہے جس میں لیکچر ہے قیرت ہے حفظ ہے مشک ہے تقرار ہے یہ سب سب آزمودہ تدریسی نسکے ہیں اس کے ذریعے ہی طالب ملہ حاصل کرتا ہے اس کے علاوہ تعلیمی غائیات تعلیمی ابجیکٹیو کیا ہونے چاہیئے الزامات التضامیت کی اہم تب غازی مفید تحافظ تحافظ تخصیل ہے یعنی سکافتی برس محبوس کرے اور اسے زیادہ زیادہ چمکائے نافی سے بندر ڈالے اچھی زندگی تعلیمی نسکے قرار دیتا ہے جس میں زندگی خارجی اور بات بہم شیر شکر ہو جائیں اور اعتماعی انفراج متقاض کا خود رکھا رکھا جائے بٹلر کا کہنا کہ نئیز خوشی پیدا باری محنت اجتبائی مفاد کے منظم ارسیور کے رہنمائے سے شدید لگاؤ اور سخت نظم ضبط اس کے عام مقاصد ہیں یہ بٹلر کا کہنا طالب علم کس قسم کرنا چاہیے التظامیت کا مطابق طالب علم عموم منفل اور مجھول ہوتا ہے اس کی حصیر ٹیلی فون ارسیور ہی موجب بچہ پدائشی گنہ گار ہے لہٰذا برائی کی طرح فطرتان مائلڈ رہتا ہے اس کی روح کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے روسی طالب علم روح سے کوئی سروکار نہیں رکھتا وہ بس مادی خوشحالی اور کمیونیزم کا فضائی ہوتا ہے یعنی جو دنیابی زندگی ہوتی تعلیمی عمل کس قسم کا ہونا چاہیے مولم سب سے پہلے مولم بڑا علم فاظل ہونا چاہیے اس کو ہر قسم کے دسترد ہونی چاہیے اور وہ حر قسم کے علم اور محول اور اس کا جو عظمودہ سکافتی پیرس ہے اس کا اس کو اس کے مطابق جو رول پلے کرنا اس کا اہم فریضہ ہے زیادہ مقدار میں طلبہ کے ازہان میں ناصر منتقل کر گئے بلکہ اس اچھے طریقہ سے ان کو راستہ دکھائے مطالعہ تی عداد پکتہ کرنا انہیں سخت تقیلیم تربیت دینا اہم فرائض میں شامل ہے اخلاقی علمی اور روحانی طور پر ان کا میار متعین کرنا اور وہی ضروری اور غیر ضروری مبین فرق امتیاز کرنے کا مجاز ہے کلاسیک حقیق پسندی شخصیت کی مجموعی نظر رکھتا ہے عیسائی مولم نجات پر زور دیتا اور سینسی نکتہ نظر بچے میں پیدا کرنے کی کامش کرتا ہے جبکہ مولم اس میں اخلاق کی روحانی طور پر ان کا میار متعین کرتا بے میں ہے آپ کا نصاب یعنی کہ التظامیت پر جو نصاب لازمی چیزوں ہیں پر ہی مشتمل ہے اور التظامیت کا فیصلہ خود گردش دوران کر دیتی ہے جو نصاب زمانے کے زندہ رہ جائے وہی لائک ہے جن مواشرے کے مطابق نصاب چال رہ ہوتا ہے اسی کو اڈابٹ کرنا چاہیے اور ترقی پسند جو لوگ ہیں وہ بھی انہی کو اپنے نصاب میں شامل کرنے مجبوری دور پر اس کو قبول کر لینا چاہیے اس کا عزیم مباز مدہ اور جاندار سخافت برس ہوتا ہے باقی سب کی قدر و مشترک منظم مربوط سلسلہ پارنس صاحب جن اپوس بنیاد ذکیر علوم مباد پر عبور منظم بشکش اور تحصیل علم کا آرہ عالی میار اس نصاب کے خصائص کبرا میں شامل ہے سو انفرادی مضامین تو وہ تقریبا دوامیت والے ہی ہوتے ہیں البتہ ان میں نصبت نظام شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے بنیاد صاحب کا متحرک رجان کی صورت پسندید آدات و حتبار کی تشکیل کا صرف ذریعہ ہی سمجھتا ہے اور رجان و عدات مطالعہ تحقیق محارت و تنقید فگر جنہیں کہ آپ جائزہ لیتے ہیں عدات دیکھتے ہیں تحقیق کرتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں اپھر تمام چیزوں پر عبور حاصل کرتے ہیں برادی سانوی اور ابتدائی سکولوں کے لئے فطری علوم امرانی اور علوم ذات برکوش کو تجویز کرتے ہیں طریقہ تعلیم کیا ہونا چاہیے ارتضامی طریقہ وہی روایتی طریقہ جو حفظ و تقرار اور انتقال دعلم اور عادت سازی بھار مرکوز ہوتا ہے آپ نے حفظ کرنا بحث کرنا انتقال دعلم کرنا عادت سازی کو کرنا ذہن دعواز قدر مشترک ہوتا ہے جو چونکہ زیادہ علم اطلاع مقصود ہوتا ہے لہذا لیکشر اور دیگر بیانیاں پروچوں کو کام لائے جاتا جس ہم علم حاصل کرتے ہیں جدید التظام میں ترقی پسند طریقوں کے مسئل پرابلم بیس آپ کی پلاننگ کرنا بغیرہ اس میں شامل ہوتا ہے حسب ضرور اور حسب موقع استعمال کر لیتے ہیں مگر بڑی حتیات کے ساتھ اگر خیر طریقہ کوئی ہو طالب علم سے خوب کام کر طریقہ ابتدائی مدلسے کے مختلف تدریسی طریقوں کے بنیادی ملومات لیے آپ یہ بکس کا مطالعہ کر سکتے ہیں طریقہ طریقہ حاصل کرنے کے لئے تو سٹوڈنٹ ترقی پسند دے آپ کا پارٹ ٹو میں ہم ڈسکس کریں گے اور یونی ٹو کا یہ تھا پارٹ جس کو جس میں ڈسکس کیا جائے گا ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے سبسکرائب کریں لازمی کلک کریں جو بھی ویڈیو جہاں پہ اپلوڈ ہو اس کا آپ مل سکے اور آپ مستفید ہو کر اپنے اگزیم کی تیاری کر سکے تو ایک اور ویڈیو جس میں ترقی پسند دی جس موسیقی